بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پیارے بچوں کلاس نائن کا آپ نے جو لاس لاؤن سوال آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین آپ نے جو لیکچر ہے جو پریویس لیکچر تو در کیا ہے اس میں شارٹ انسل میں آپ کو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین پورا وائٹورٹ پر لکھتے ہی کوششن سن جایا تھا اور تب بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کو لاؤن سوال ہے جو ہے شارٹ انسل لیکن کو لاؤن سوال میں بھی آیا ہوا ہے یعنی مورد بھی یہ ربیٹ ہوگا ہوا ہے ہے یہ شارٹ انسل اور یہ لاؤن سوال کے طور پر بھی آتا ہے کیونکہ جب آپ کو سوال آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اے اور ایک بی اے پارٹ جو تنہ اس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں بی پارٹ کے چار نمبر ہوتے ہیں وائٹورٹ ٹرانسپورٹ چین چار نمبر کی طور پر پہلے آیا ہوا ہے آپ نے اسی شارٹ انسل اسی لیکچر کو دے کے جو آپ نے شارٹ انسل میں لکھا ہے وہیں آپ نے سمر وکیشن کے لاؤن سوال میں بھی لکھنا ہے یہ آپ کو شارٹ انسل میں بھی دیا کیا ہے اور لاؤن سوال میں بھی اور دینے کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں بچوں کوئی بتانا جا سا تھا کہ یہ لاؤن سوال میں بھی آتا ہے اور یہ شارٹ انسل میں بھی آتا ہے اس لئے آج کو لاؤن سوال میں نہیں کروا دی کیونکہ میں نے یہ لاؤن سوال آپ کو پہلے دی آرڈڑی کروا دی ہے اس کے علاوہ جو ہماری اہم بات ہے جو آپ کو بتانا چاہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آن لائن تیسٹ سموٹ کروانے کے لئے گا تھا پہلے بھی میں نے آپ کو چپٹر پہایا تھا تو میں نے نائن کلاس کا چپٹر نمبر ون کا ٹیسٹ بنا کے بیشا دیا تو بہت سے بچوں نے ریسپونس دیا تھا لیکن آپ پورے پورے باپس فیل نہیں کرتے فارس نے اس کی جگہ پہ فارس نے لکھیں پرسنل کونٹیکٹ کے جگہ پہ اپنا فون نمبر ہے تو ٹھیک نہیں تو زیرو زیرو ڈال کے آپ وہاں پہ آگے جا سکتے ہیں آپ سوڈنٹس میں پہ اپنا نام لکھیں یہ چار چیزیں مانگی ہوئی ہیں آگے پہ آپ سے پوچھا ہوئے کہ نائن کلیش میڈیو میں آپ اس کو کلک کریں اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں کل آج تو یہ لیکچر میں آپ کو سینڈ کرتے ہوگا لیکن کل آپ لوگوں کو لیکچر نہیں سینڈ کیا جائے گا بلکہ ایک لنک سینڈ کیا جائے گا جس میں نائن کلاس کا ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کو ٹیسٹ سال کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو دیکھیں بچھو آپ اپنے گروپ میں جاؤ گروپ میں ایڈون میں دیکھو میرا نمبر وہاں پہ ہے 0304-139358 وہ نمبر پہ آپ مجھے ٹیسٹ کر کے مجھ سے پوچھو کہ سر آپ نے جو ٹیسٹ کیا ہے وہ ٹیسٹ سال کرنے میں ہمیں وہاں سے یہاں سے پرابلم ہو آئی تو میں بتاؤ پہلے میں نے آپ کو کوئی شارٹ پسٹن دیا تھا اب میں شارٹ پسٹن نہیں دوں گا میں چپٹر جتنا میں نے آپ کو پرہا دیا ہے وہ چھوڑے چپٹر میں سے جہاں سے مزیم ہے کوئی بھی ایمیسی کیوز ٹائل آپ کا کوئی بھی لائم کا اس میں سے ایمیسی کیوز خود سے بنا گیا آپ کو سینڈ کروں گا اور آپ نمونی ایمیسی کیوز کو دے کے سال کر کے ٹین ایمیسی کیوز ہوں گے آپ کو اس ٹیسٹ کو سببٹ کرنا ہے سببٹ کرنے کے بعد آپ نے جیسے سببٹ کرنے ہیں وہ میرے تک پہنچ جائے گا مجھے پتہ جائے جائے گا اس کے علاوہ جو بچے سببٹ کروا دیں گے وہ میرا گروپ میں جا کے میرا نمبر جو ہوگا اس میں کلک کر کے میرے انگ بوکس میں اپنا نام سینڈ کریں مجھے پتہ جائے گا یہ بچے جو نام سینڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ سببٹ کروا دی ویسے تو آپ جب فارم سببٹ کریں گے اس میں بھی آپ کی ڈیڈیل آجئے گی لیکن پشلی طفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو ٹیسٹ دیا تھا اس ٹیسٹ میں بہت سے بچوں نے اپنا نام نہیں لکھا اب جب بچے نام ہی نہیں لکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ میرے لئے ٹیسٹ چیک کر کے میں اس کی آپ کو ریزرٹ سینڈ کرنے میں پرابلم پیش آئے گے اس لئے میں نے ٹیسٹ ریپورٹ نہیں بنایا کیونکہ میں جیسے ٹیسٹ ریپورٹ بناتا ہوں ٹیسٹ ریپورٹ بنانے کے درمیان میرے پاس ڈیٹا ہی پورا نہیں آ رہا تو جب ڈیٹا پورا نہیں آئے گا تو میں نے یہ پرابلم ہوگی کہ میں وہ ٹیسٹ کی ریپورٹ نہیں بنا سکتا لیکن اس میں کچھ میری بسٹیک بھی تھی کہ میں نے ایک دفعہ فارم کا جو لنک سینڈ کیا تھا وہ دروست نہیں تھا لیکن آپ کو وہ غلطی پہ ایک دوبارہ اپڈیڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ فرسٹ ٹرائی تھی اور اس میں جو میں نے لنک سینڈ کر رہا تو میں نے ایڈی ٹیپورٹ کھا دیا تھا اس لئے آپ کو باز باز بچوں پرابلم ہو رہی تھی اس دفعہ جو لنک سینڈ کیا جائے گا آپ نے اس کو کلک کرنے ہاں وہ بچے جن کا صرف وارسر پیکج ہے نیٹ پیکج نہیں ہے وہ بچے کے ٹیسٹ سالو نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ کو لنک سینڈ کیا جائے گا وہ آپ کیا نیٹ پیکج ہوگا تو لنک اوپن ہوگا ورنہ نہیں کچھ بچوں کے فون میں صرف وارسر پیکج ہوتا ہے اور وہ اس لنک کو دبا کے اب بعد میں کہہ رہتے ہیں سرول لنک اوپن نہیں ہوا تو بچوں پہلے وارسر پیکج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک دن آپ نے ٹیسٹ دینا ہے آپ لوڈ کروا کے اس دن نیٹ پیکج لگوا بات چھوٹا ساتھ اس کے لئے کوئی زیادہ نیٹ نہیں چاہیے یا کسی کے رینکل پہ پاس چلیں یا کسی سے ہیلپ مانگ لیں یا پھر خودہ ریٹ کر کے ٹیسٹ لازمی سبمیٹ کرویں جس سے ہمیں انتاغار ٹیسٹ سبمیٹ کروائیں بیٹا اس کو اپنی سیز کی بلکتر اپنا نولیج چیک کرنے کے لئے خود سال کریں اس کے لئے آپ ہیلپنگ مٹیڈیل کو یوز نہ کریں کیونکہ ٹیسٹ لینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کا تو میری باتوں کو دھیان سے سنیں اور سننے کے بعد بیٹا کیونکہ آپ کو لنک آئے گا اس کو اپنے سبمیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان پوکس کو مجھے لازمی نام سنٹ کرنا ہے لیکن مجھے پتہ کریں کہ کون کون سے بچے جائیں وہ اپنا ٹیسٹ سالل کر لیں اگر لیکچوں میں پھر ملتے ہیں بیٹا